اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر ہم کسی نئے پراجیکٹ پر جاتے ہیں اور پہلے ہی دن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں دو یا تین ہزار کوارڈینیٹ اس ڈرائنگ میں سے نکال کے دیں تو آپ نے آدھے گھنٹے یا پنٹالیس منٹ میں کیسے وہ کوارڈینیٹ نکالنے ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ڈرائنگ کچھ اس طرح کی ہو یہ میرے پاس ایک سولر پراجیکٹ کی ڈرائنگ ہے اس میں یہ سیدھے سیدھے کوارڈینیٹ ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی تو آپ کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو اس میں سے کوارڈینیٹ کس طرح نکالتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے اس ڈرائنگ میں ہمارے پاس تقریباً دو لاکھ چالیس آزار پوائنٹ ہے جو ہم نے کوارڈینیٹ لینے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے پی ایل انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ ہم نے ایک پوری جو لائن ہے نا ایک پوری لائن یہ ہمارے پاس ایک ٹریکر ہے اس کے کوارڈینیٹ لینے ہیں تو آپ نے اس کا جو سینٹر ہے نا پی ایل انٹر کرنے کے بعد وہ پکڑ لینے ہیں اور لائن لگانا شروع کر دینا ہے اس طریقے سے یہ دوسرا جو ہے ہمارا پوائنٹ اس کا بھی سینٹر آپ نے پکڑنا ہے اور لائن لگانا شروع کر دیتا ہے آپ میں جلدی سے اس لائن کو کمپلیٹ کرتا ہوں یہ صرف لائن لگانے میں ایک یا دو منٹ لگے گا اس کے بعد آپ کا کام جلدی جلدی سے ہوتا جائے گا تو میں جلدی سے جو ہے یہ پولی لائن لگا لیتا ہوں یہ میرے جی صرف دو پوائنٹ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں فورٹی فائیو جو پوائنٹ ہیں وہ اس لائن میں ہیں تو آپ نے اس طرح کر کے پوری لائن کے اوپر پولی لائن لگا لینے ہیں یہ میرے یہاں پہ لائن کمپلیٹ ہو گیا اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پوری پولی لائن جو ہے سی بھی یہ لگ گیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو اس کے کوائنٹ چاہیے تو اس طرح اگلی بھی لائن ہے اس سے اگلی بھی لائن ہے تو آپ ساری لائنوں پہ تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا فرط کریں میرے یہ ایک لائن لگانے پہ دو منٹ لگے ہیں تو اس طرح بہت ٹائم لگے گا آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سلیکٹ کرنے اس کو کاپی کرنے کاپی کرنے کے بعد اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا ڈسٹینس سیم ہو کیونکہ سولر پلانٹ میں تقریباً ڈسٹینس ہر جگہ سیم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ دینا ابھی یہ فورٹی فائی پوائنٹ اگلے بھی ہمارے ہو گئے پھر اس کے بعد یہ فورٹی فائی یہ بھی ہمارے ہو گئے اس کے بعد پھر فورٹی فائی تو یہ ہمارا کتنا کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس طرح آپ نے لگا کہ پولی لائن جو ہے اس کے اوپر رکھتے جانے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ کوارڈینیٹ نکالنے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے صرف ایک کو سلیکٹ کرنے یہ ہم نے ایک لائن کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد لائنٹر کرنے لسٹ کمانڈ لسٹ کمانڈ ایک دفعہ انٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہ صرف میرے فورٹی فائی پوائنٹ ہے اور یہ میرے حال میں دس بارہ پوائنٹ آئے ہیں اس سے آگے نہیں آ رہے نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے انٹر ٹو کانٹینیو تو آپ نے کیا کرنے کم کم چار دفعہ جو ہے انٹر کرنے کم کم چار دفعہ تاکہ کوئی بھی پوائنٹ ہمارا باقی نہ رہ جائے یہ نہ ہو کہ آدھے پوائنٹ آئے اور باقی پوائنٹ نہ آئے تو میں ایک دوسری دفعہ انٹر کرتا ہوں پھر انٹر کرتا ہوں اور پھر انٹر کرتا ہوں یہ کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی دھر ٹرائینگل ہے یہ کمانڈ بار میں اس کو آپ نے ماؤس سے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد ماؤس کو سکرول کرنے اور یہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ آگے ہیں تو پہلے نمبر پر یعنی کوئی بھی آپ کا پوائنٹ بچا نہیں ہے وہ پوائنٹ آلیس کے پوائنٹ ہے ٹرائینگل آگے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنے اور اس کو کاپی کرنے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ایکسل میں چلے جانا یہ ہمارے پاس جی ایکسل فائل جو ہے وہ کھل گیا اس میں آکے آپ نے کیا کرنا ہے کسی یہ فرق کریں یہ جی میں آکے میں اس کو کاپی پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں نے جیسے ہی پیسٹ کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک کالم پھکڑنا ہے data میں جانا ہے پھر اس کے بعد text to column میں جانا ہے پھر یہ اوپر میں ہے delimited character such as commas اس میں جانا ہے اس میں جانے کے بعد آپ نے next کرنا ہے next میں جا کے یہ tab پہ ٹک ہونا چاہیے semi column پہ کومہ پہ یہ treat اس کے بعد space other اور یہاں پہ آپ نے برابر کا جو ہے نا برابر وہ دبا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next کرنا ہے next کرنے کے بعد finish کرنا تو یہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے separate separate ہو گیا تو اس کے بعد باقی جو ہے آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ نے delete کر دینا کیونکہ ہمیں easting اور nothing چاہیے صرف وہ ہی ہم رہنے دیں گے باقی سب delete کر دیں گے تو ہمارا یہ جو ہے نا یہ والا یہ ہے ہماری nothing تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو copy کریں گے control x کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم cut کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے control v پھر اس کو select کیا control x cut اور یہاں پہ جا کے paste یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بیچ میں gap ہے نا اس کو آپ نے mouse سے select کرنے کے بعد mouse سے ہی اس کو delete کر دینا ہے ایک اور gap ہوگا یہ جو ہے یہ بھی آپ نے delete کر دینا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کا code دینا ہے آپ نے فرض کریں آپ پوائنٹ one دیتے ہیں تو پی one اس کے بعد پی two تو اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ double click کریں گے تو یہ دیکھیں 44 جو ہے نا یہ میرے point لگ گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی میرا ایک point جو ہے وہ missing ہو گیا ہو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ drawing میں جانا ہے drawing میں جانے کے بعد اب ہمیں یہ دوسری line کے coordinate چاہیے تو آپ نے اس کو select کیا list li enter اس کے بعد پھر enter پھر enter پھر enter چار دفعہ enter کریں تاکہ اس کے بعد یہ command bar میں right side پہ جو چھوٹا سا triangle بن ہے اس کو کھولیں اور یہ آپ کے سارے scroll کریں اور coordinate جو ہے جہاں پہ آگے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایسے اگر ہو تو آپ نے اس کو دوبارہ select کرنا ہے آپ نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے select کرنے کے بعد آپ نے right click کر کے copy کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے excel کے اندر اس کو paste کر دینا ہے میرا کیونکہ یہ computer کا پرانہ version چال رہا ہے اس لئے یہاں پہ میں نے جیسے ہی paste کیا ہے نا تو یہ separate نہیں ہوئے اگر آپ کے پاس نیا version ہے آپ نے ایک دفعہ formula لگا دیا تو آپ کے یہ separate separate ہو جائیں گے پھر same وہی process کرنا ہے اسی طرح آپ نے اور یہاں پہ جو ہے پوائنٹر جا کے آپ نے save کر لینے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ کیسے csv فائل بناتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ ہم menu میں گئے اس کے بعد save as آگیا save as آنے کے بعد ہم جو ہے اس کو my desktop کے اوپر جو ہے اس کو save کرتے ہیں یہ نیچے میں گئے یہاں سے آپ نے csv کاما ڈیلی میٹر مجھے یہ فائل چاہیے تو اس کو کس طرح save کرتے ہیں یہ csv کاما ڈیلی میٹر آ گیا اور یہ میں اس کو اپنے نام سے یہاں پہ save کر دیتا ہوں تو میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں آئی ایم آری ایم عمران اور یہ میں try کر رہا ہوں تو میں نے آگے try لکھ دیا یہ میں اس کو save کر دیا yes کر دیتا ہوں یہ آپ نے یہاں پہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ نے نہیں رہنے دینا یہ آپ نے cutting کر دینا ہے یہ same اسی طرح process کرنا ہے تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ desktop پہ save ہویا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں گی یہ والی فائل یہ لکھا ہوا ہے عمران یہ try میں جو بھی اس کا نام رکھا وہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ نے کسی بھی project پر تھوڑے سے time میں اگر آپ کو زیادہ coordinate چاہیے تو آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کیجئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ